موسیقی صبح ہو کے چھے بجے کوئٹا شہر سے تفتان کے لیے روانگی کوئٹا سے تفتان چھے سو بتیس کلومیٹر کی مسافت پر ہے اور اگر بلا رکاوٹ گاڑی پر سفر کیا جائے تو آٹھ گھنٹے کی مسافت بنتی ہے مزدون نوشکی سے گزرتے ہوئے سہر کے وقت دلبدین پہنچے جہاں ممبر صوبائی اسلم لی امان اللہ نوتزائی کے ریسٹ ہاؤس پر رکھے بیسی تفتان اور امان اللہ نوتزائی سے تفصیلی مراقعات ہوئی جس میں زائرین کی مسائل پر بات ہوئی تفتان دلبدین امان اللہ کے حلقہ میں آتے ہیں زائرین کے مسائل کے حوالے سے آپ کا کہنا تھا کہ جناب ایم پی اے صاحب نے کچھ تجویزات دیئے تھے ہمارے وزیرالہ صاحب کو جو یہاں زائرین کے لیے مسئلہ تھا ہمارے دفتان میں جو کسیر تعداد میں آتے تھے ان کے لیے ریائش کا مسئلہ تھا شٹر کا مسئلہ تھا تو دو بلڈنگ ہماری گورنمنٹ بلوچستان نے منظور کرا دیئے انشاءاللہ کچھ ساتھ مینے میں کمپلیٹ ہوں گے اور باقی جو بھی سیکورٹری کا مسئلہ ہے دفتان سے لے کر کوئٹہ تک ہمارے زلے میں بقاعدہ ایک پلان کے تعداد ان کی سیکورٹری کا مسئلہ بھی حل ہے اور بقاعدہ ایک سیکورٹری کے تعداد زائرین جاتے اور آتے ہیں ہمارا اگلا پڑاؤ تفتان زلہ میں ونگ کمانڈر ایف سی تفتان بانڈر کے دفتر پر ہوا جہاں موجود قائم مقام مینگ کمانڈر سے زائرین کی سیکورٹری زائرین کے چالی سے تحفظات پر تفصیل اکفتگو ہوئی اس موقع پر کرنل صاحب بھی کافلے کے ساتھ ہو لئے دو گھنٹے بعد پاکستان ہاؤز تفتان پہنچے یہ ایک عرضی قیامگاہ ہے جو کہ زائرین کی سہولت کے لئے بنایا گیا تھا اس کی صورتحال اب ایسی ہے کہ زائرین کے بقول سہولت کی بجائے مصیبت بن گیا ہے جہاں گندے واش رومز، پینے کے پانی کی قلت، صفائی کا فقدان، جگہ کی شدید تنگی، مسجد کا نا ہونا اور مہنگی اشیاء خودنوش زائرین کے لئے مشکلات کا سبب ہیں قائعہ وحدت علامہ راجہ ناصر عباس نے خود پاکستان ہاؤز کے تمام حصوں کا معاینہ کیا مومنین زائرین سے گفت ہوگی زائرین کا اس موقع پہ کہنا تھا کہ ہمارے لوگوں کے جوبوں میں اتنے پیسہ نہیں ہے کہ وہ پانی خرید کریں پانی پیین رات ہمارا اسی طرح ہے کہ میٹی پہ سو رہی ہے دینہ ہمارا اسی طرح ہے کہ اوپر سورج ہے کچھ توڑا سا مکان ہے اس میں تو عورتیں پڑی ہیں مردوں کے لئے کچھ نہیں ہے یہاں پہ ناس سپائے کا کوئی بندو بس ہے یہ جو سپائے ہوئے ہیں صرف آج ہوئے ہیں ان سب سے پوچھویاں پہ کوئی سپائے نہیں جان اوروں کی طرح لوگ رہ رہے ہیں آئے ہیں اب ہمیں پہ پانچ دن ہو گئے ہیں تو رات کو ہم نے دو بجے ایران بیڈر پہ پہنچے ہیں تو انہوں نے بند کر دیا تھا جب یہاں پہ پہنچے ہیں دوسرے دن صبح تو یہ کہتے ہیں کنوائی تو صبح چلی گئی ہے آپ یہاں پہ پانچ دس دن رکیں گے تو پھر جائیں گے دوسری یہ بات ہے کہ یہاں پر سو روپیا کیوں لیتے ہیں ایک رات کا یہ تو عمام کی پبلک کی سہولت کے لئے بنایا گیا ہے نا یہ جگہ کہ یہاں پر ظاہرین آئیں رکیں اور چلے جائیں اور کوئی بھی آدمی یہاں پر سکھی نہیں ہے عورتیں ہیں بچے ہیں ان کو کسی کو ہارٹ کی تکلیف ہے کسی کو بلڈ پریشن ہے کوئی کلینک یا کوئی ڈاکٹر نہیں بیٹھتا ہے آپ پہ سے پہلے تو بات یہ ہے اللہ آپ کو خوش رہے کہ آپ لوگوں نے سب کو جمع کیا دیا اگر آپ آج کی بجائے کل اچانک آتے تو یہاں پر آپ حالات دیکھتے کہ کیا ہوتا خدا کی قسم آپ اس طرف سے اگر ٹوائلٹ جاتے تو سارا گند کی بار اور یہ آج جو سفائی ہوئی ہے صرف اور صرف ان لوگوں کیلئے ہوئی ہے بڑے لوگوں کیلئے ہوئے آپ لوگ کی ہوئی ہے باقی یہاں پر جو ہم کو فیسلیٹیز کوئی فیسلیٹیز نہیں ہے کانوائی کے مطابق ابھی چوتھے دن ہے ہمارا ہمارے پاس ایسے پیشنٹس ہیں کہ اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ خوش سمجھ جائیں گے اور آپ خوش یہ سوچیں گے کہ واقعی یہ آ رہا ہے شوگر کے مریض ہیں سارا شوگر کے مریض ہیں ہارٹ پیشنٹ ہیں جب ہم پاکستان کاؤنٹر میں جاتے ہیں سٹمپ لگانے کے لیے تو ہمیں لائن کتنی بڑی لگانے پڑتی ہے ادھر سے ادھر تک کوئی شیڈ نہیں ہے تو ماشاءاللہ یہ جگہ خدا کی قسم آپ کو بلکل وہ نظر آ رہی ہے سونا بنی ہے اگر آپ اس طرف جاتے ہیں تو آپ کو پتہ رکھتا ہے کہ واقعی یار یہ لوگ بہت مظلوم ہیں یہ سر جو چار ہم طرف میں ایریا ہے کافی ایریا ہے یہ خالی پڑا ہوئے ہے اس میں اگر کمرے بنائی جائیں تو یہ سہولت ہے نا ہمارے لئے کمرے بن جائیں یا مکمل ورام دم بن جائیں تو کام ہمارا چل جائے گا سورج سے لوگ بچ جائیں گے تائلہ ٹنکہ میں وہ زیادہ ہو جائیں زیادہ کیے جائیں تو یہ جو باورچی خانے ہیں باورچی خانے ہیں جو یہ نہیں ہیں لوگ پانی جو ہے وہ کھا رہا ہے میٹا پانی ہے اس کے لئے ٹینکر وغیرہ کبھی کبھی یہاں اندر آئیں تو یہاں پر ساری مشکلات ہی ہے آسانی کوئی بھی نہیں ہے اور یہ ہے کہ جاتی دفعہ وہ کہتے ہیں کہ پیسے نہیں لیتے یہ نہیں کرتے وہ نہیں کرتے اور پھر بھی جب ہم یہاں سے گئے تھے جیتے ہیں ستارہ تاریخوں اس وقت بھی ہم سے دو دو ہزار پر انہوں نے پاکستان ہاؤس سے نکل کر ایف آئی ایمیگریشن ہاؤس کا مختصر دورہ کیا گیا اور دوبارہ پاکستان ہاؤس پہنچے جہاں پر علامہ راجہ ناصر عباس جعفری نے ظاہرین سے مختصر خطاب کیا اور اب تک کی صورتحال و اپنے آنے کا مقصد بیان کیا مومنین نے اپنی مشکلات کے بارے میں بتایا ہمارا ملک جو ہے اس میں سب سے بڑی مشکل جو ہے وہ سیکیورٹی اور جانوں کو جو تھریٹ ہے جانوں کو جو خطرہ ہے دشتگردی کی جو واقعات ہوتے ہیں وہ سب سے بڑا خطرہ ہے اس وقت پورے پاکستان میں لہٰذا آپ جانتے ہیں کہ اس روٹ پر پہلے بھی بہت زیادہ عدسات رانمار ہوئے دشتگردی کے واقعات ہوئے بسوں کے اوپر لوگوں کو اتار کے ان کو مارا گیا یہ نہیں خطرناک علاقہ ہے تھریٹ ایسا علاقے میں بہت زیادہ ہے تو اس وقت سیکیورٹی کی وجہ سے کچھ جینون مشکلات ہیں مثلا پہلے ہی ہوتا تھا لوگ آتے تھے مور لگتی تھی بس پہ بیٹھتے تھے چلے جاتے تھے لیکن جب حادثات ہوئے تو پھر سیکیورٹی کا پلان بن گیا یقینا سیکیورٹی کے پلان بننے سے جنہوں نے سیکیورٹی کا خیار رکھا کہتے ہیں سب سے پہلے مارین کی جان کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے آگا رضا جو ایم پی ہیں کوئٹا سے اور پنجھے سبائی سمبلی کے رکن ہیں ہم سارے کٹھے سلی آئے ہیں کہ یہاں اپنی آنکھوں سے چیزوں کو دیکھیں جو مشکلات ہیں ان کو دیکھیں اور پھر وزریالہ سے بات کریں سبائی جو ہوم سیکٹری ہیں اور جو ذمہ دار ہیں ان سے بات کریں ہم آئے آنے سے پہلے ڈی اے جی ایف سی ہیں ان سے مل کے آئے ہیں اور ان سے بھی بات چیت ہوئی ہے میں خود وزیر داخلہ جو دنسار سے مل کے آیا دو تین دوہ سے ملا پھر اس نے کہا کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے چیزوں کو جا کے دیکھیں اور پھر جو مشکلات ہیں مسائل ہیں آئیں ہم بیٹھیں اور ہم کوشش کریں گے ان مسائل کو حل کریں گے اس لیے ہم آئے ہیں آپ کی تکلیفیں بجاہ ہیں مشکلات بجاہ ہیں جان کی قیمت کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے لہٰذا ہم آپ کے لیے آپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے جتنی بھی یہاں پر بہتر سے بہتر سولتے ہو سکے وہ سولتے ہوں ایف آئیے والوں سے مل کے آئے ہیں وہاں پر جو ہے وہ ایک ہی وقت میں ایکزٹ اور انٹری کی مور لگتی ہے وہاں پر بیٹھے کی جگہ مناسب نہیں ہے حال بہت تنگ ہے کوشش کریں گے وزیر داخلہ سے بات کریں گے کہ وہ وہاں پر بڑے حال بنوا دیں یہاں سولتے مہیا کریں ٹھیک ہے ایسی طرح سے ڈاکٹرز کے حوالے سے کہ یہاں ڈاکٹرز نہیں ہیں تو ہم بات کریں کوئی لوگ ولنٹیر کے طور پر اچھے ڈاکٹر ہے کہ ایک ماہ کے لیے دو دو ہفتے کے لیے یہاں آئیں بڑی عارضی کے ہم گئے بن لیے خواتین اور مردوں کے لیے ادھر نزدیک بہت بڑے 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 چھت کے قریب پہنچ گئی ہوں بیلڈنگ آئندہ چند مہینے میں جب وہ تیار ہو جائیں گی تو وہاں وسیل زیادہ کھلی جگہ ہے اور زیادہ بندبست ہوگا اور وہ تقریباً آٹھ نو کروڑ پر کا پروجیکٹ جو جاریے بھی ہم دیکھے ہیں شام کو ہمارا کوئٹس سے سفر کر کے یہاں تک آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم آکے اپنی آنکھوں سے دیکھیں کہ یہاں پر ظاہرین کو کون سی سہولیات دی گئی ہیں اور کیا کیا مسائل درپیش ہیں ان کو پاکستان ہاؤز ملکیت ہے ٹیوریزم ڈپارٹمنٹ کی اس میں عارضی طور پر آپ کو ٹہرائے جا رہا ہے دو سال پہلے ڈاکٹر مالک صاحب کو بلکہ تین سال پہلے سوری میں نے ایک سجیشن دی تھی کہ ظاہرین کے لیے ایک قیامگاہ عارضی ہونی چاہیے جس میں بہترین سہولیات ہوں اس وقت نو کروڑ روپے کی لاغت سے کمیشنر صاحب جو کوئٹا کے کمیشنر ہیں میں خود اور سی ایم تینوں نے اس پر عمل کیا اور پھر منظور ہو گیا اور صوبائی پی ایس ڈی پی اس میں یہ ریفلیکٹ ہو کے آ گیا ایک طرف پدک موڑ والا جو بلڈنگ ہے وہ بن رہا ہے اور دوسری طرف یہاں کے لیے جو ہم نے سجیشٹ کیا تھا وہ بن رہا ہے پانچ ہزار روپے یہ گاڑی کنوائی کیلئے لے جائے ہیں لیاقت بھائی تھا وہ لے رہا تھا ایک سال کیلئے بند ہو گیا ابھی پھر شروع ہوا ہے یہ چیز پانچ پانچ ہزار روح لے رہے ہیں آگا صاحب جانتے ہیں پانچ ہزار روح الگ سے لے رہے ہیں کوئی لیٹر ہے ایسے کوئی شرکے وغیرہ جو ایران سے ایران میں لیتے ہیں پہلی نہیں تھی کیونکہ کارنٹ ہم لوگ لاہور سے بنواتے ہیں تو دیکھیں اگر کوئی ایک ادارہ آپ سے کسی بھی مد میں پیسے لے رہا ہے تو برائے مہربانی آپ لوگ اخبارات میں اور سوشل میڈیا میں یہ بات کرتے ہیں کہ کوئٹہ والے سارے جتنے بھی ہیں وہ ہم سے پانچ ہزار روح لیتے ہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں اگر کوئی ادارہ یہ پیسہ لیتا ہے جس مد میں بھی وہ لیتا ہے آپ نے اگر کوئی شکایت درج کرنی ہے تو ان سے جا کے کیجئے بجائے اس کے کہ آپ پورے شہر والوں کو کہیں کہ یہ ان کا قصور ہے یہ بتا وصول کرتے ہیں اور یہ ہم سے ناجائز پیسہ لیتے ہیں ہفتے میں ایک کم از کم موومنٹ آپ کی ہو کوئٹہ سے اس طرف اور یہاں سے بھی جب بھی ظاہرین جمع ہو آپ کو ایس سونس پوسیبل جتنی جلدی ممکن ہو یہاں سے کوئٹہ بیش دیا جائے تاکہ کوئی مشکل پیش نہ آئے یہ کوشش ہے ہماری حکومت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے ہم جس قدر بھی کر سکے کوشش کریں گے انشاءاللہ اکلی صبح نئے بننے والے پاکستان ہاؤس کا دورہ کیا گیا یہ انٹرنس ہے پاکستان ہاؤس کا جو کہ بلوستان حکومت کی ملکیت ہے یہ اور یہاں جو عمارت بن رہی ہے یہ وہ عمارت ہے جو کہ آج سے دو ساند پہلے ڈاکٹر مالک صاحب کو میں نے ان سے جس دلیا تھا اور تفتان میں جو جگہ بننی تھی یہ وہی جگہ ہے اس میں چار بڑے بڑے ہال ہیں اور ہل ہال کا سائز ہے تیس فٹ بائی ساٹھ فٹ جو کہ مردوں کے لیے ہے اور یہاں بیس واش رولز ہیں ایک مسجد ریسٹورانٹ اور کچن بھی اور کینٹین بھی باقی سارا آہاتہ ہے بعد میں یہاں بھی کنسٹرکشن ہوگا تینکی جو نظر آ رہی ہے وہ ایرانی انسائیڈ ہے اور یہ جنڈر پاکستان پہ لگا ہوا ہے یہ پاکستانی انسائیڈ ہے اور زائرین کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہو جانے جانے میں یہ عمارت جو نظر آ رہی ہے ہم کو یہ اصل میں بننا تھا پدک روڈ پر پدک روڈ والی عمارت کو وہاں کوئی فیزیبیلیٹی تھی نہیں تو ان کو یہاں منتقل کر دیا گیا ہے اب یہ عورتوں کے لیے جگہ بنی ہے وہیں بھی اس عمارت کی طرح چار بڑے بڑے ہالیں پارٹ بائی دید کے اور سیم وہی نقشہ جو کہ مردوں کے لیے ہے اورتوں کے لیے بھی وہی نقشہ یہاں بنا دیا گیا ہے یہ جو کام آقا صاحب آقا رضا صاحب نے دیا ہے وزیراعلا صاحب کو جس نے اس کا حکم سے املک نے کام شروع کیا ہے اور چار مینہ یہ کام کو ہوا ہے یہ بیرک کی ہیں سر ساٹھ بائی تیس کی اور جیدر ہم لوگ کڑے یہ اس کا پورچ ہے ہم لوگ آسے ہسے جا رہے ہیں یہ اس کا پورچ ہے پورچ کا چھت ہوا ہے بیرک کا چھت ہے یہ بیرک ہے تیس بہی ساٹھ کی بیرک ہے جس میں ہم لوگ چل رہے ہیں چار دانی اس کا بھی شٹرنگ شروع ہونے والا ہے اور بقائے چھت ہیں ہم لوگ کو ڈل گئے انشاءاللہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ چار پانچ مینے میں ہم لوگوں نے اس کو پینل کر کے دیوئے ایف آئی ایمیگریشن پوسٹ جو کہ اپنی بندنے سے لے کر اب تک اسی حالت پر قائم ہے چند کمرے اور ایک مختصر آہا تھا محرم اور سفر میں جب ظاہرین کی عام دورف بڑھ جاتی ہے تو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ جگہ تو کافی چھوٹی لگ رہی ہے کیونکہ آپ پرس ٹائم ہے تو پہلی پارٹی ہماری تھی تین چار دوستیں اور جب آئے اتنی حل چلتوں نہیں تھی سننے میں آئے در بہت حل چل ہوتی ہیں تو حافظ بہت چھوڑا لگ رہے ہیں اگر زیادہ لوگ اندر جائیں تو پھر تو مسلح ہی ہوگا یہاں پہنچ کر ایف آئی ای سٹاف سے ان کی مشکلات پوچھی گئی ایف آئی ایمیگریشن پوچھ سے دورے کے بعد دوبارہ کوئٹا کی طرف رکھ کیا گیا کوئٹا پہنچ کر وزیر آنہ بلوچستان آئی جی ایف سی ہوم سیکرٹی بلوچستان سے تفصیلی ملاقاتیں ہوئیں جس میں ظاہرین کو ترپیش مسائل ان کو دی جانی والی سہولیات اور ممکنہ سہولیات میں بہتری کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی ہیں نا آہا آوروٹین میں آتا ہوں پھر بہت بڑھر کام مرے پر لوگ سو رسجلو یہ سب رکھے رہے ہیں مسئلہ نہیں ہے بردار سے پہتے ہیں یعنی دس رسکے مسئلہ بیٹھے رہے ہیں یہ ایک دس لوگ سیکورٹی کا مسئلہ ہے اسے ہمارے پسکتہ زہرین جب بلوجستان کے اندر ان ہوتے ہیں تو ان کو پریشانیاں نہیں ہونی چاہیے بے جا پریشانیاں نہیں ہونی چاہیے درست ہے سیکیورٹی جب بھی آتی ہے لیمیٹیشنز بھی آتی ہیں ساتھ یہاں پر کانوائی جب چلتے ہیں مہینے میں جب دو کانوائی چلتے ہیں درست سیکیورٹی پرابلمز ہیں لیکن کو مشکلات ہیں ہم نے ان سب چیزوں کو دیکھا سفر کیا تفتان تک گئے پاکستان ہاؤس جس میں وہ رہتے ہیں عورتیں ہیں بچے اخواتین ہیں تنگ ہوتے ہیں وہاں پر وہاں بازوں کا دس دس دن کو رکنا پڑتا ہے ایف آئی اے جو ہے وہ چھوٹا سا آج سے جو چالیس سال پہلے کمرہ تھا وہی کمرہ ہے ایف آئی اے کا چھوٹا سا بلکل جب یہ ظاہرین وہاں جاتے ہیں ابھی محرم سفر میں بہت رش ہو جاتا ہے تو وہاں پر ہزاروں لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹے سے کمرے میں تنگ ہوتے ہیں اسی طرح سے وہاں پر تقریباً چھے اکڑ زمین میں حکومت بلوجستان ایک ریسٹ ہاؤس بنا رہی ہے یا پاکستان ہاؤس بنا رہی ہے ظاہرین کے لیے اگر حضرت صاحب نے صاحب کا چیف منسٹر صاحب سے اس وقت تجاویز دی تھی جو عملی ہو گیا بعد میں اور شروع ہو گیا سلسلہ محرم سفر کے دو ماہ کے بعد ابھی تو کروائیں وڑ گئے ہیں انشاءاللہ محرم سفر کے بعد چیزیں اور بہتر ہو جائیں گی اور مہینے میں انشاءاللہ چار مرتبہ کانوائی چلا کرے گا کوئٹا سے مشہد کے لیے فلائٹ شروع کرنے میں بھی وہ تعاون کریں گے چیف منسٹر صاحب نے ہمارے ساتھ مقالبات ہوئی ہے اور انہیں وعدہ کیا ہے اس کو وہ لک آفٹر کریں گے اسی طرح سے میڈیکل فسلٹیز کے لیے بھی وہاں پر کوشش کی جائے گی تاکہ وہاں پر میڈیکل فسلٹیز کو بہتر بنائجہ تفتان کے اندر تاکہ لوگوں کو وہاں پر آسانیاں ہوں وزیراللہ صاحب نے کہا کہ میں ہر قسم کا تعاون کرنے کو تیار ہوں انشاءاللہ پر سویس کی ضرورت ہے فالو آپ کے ضرورت ہے موسیقی 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 موسیقی